گرفتاریوں کے خلاف وقلہ کا لاہور ہائی کورٹ بار میں انتجاد جاری ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے عدالت عالیہ کے ججز سے عدالتی امور بند کرنے کے استعداد کی ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ کے اکثر ججز عدالتوں سے اٹھ کر چیمبرز میں چلے گئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا عدالت اپنا کام کرے گی یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے وقلہ گلدستے لے کر پیا اسی جائیں اور ڈاکٹروں سے گلے مل کر معاملہ ختم کریں وقلہ کے احتجاج کے باعث ہائی کورٹ اور زلی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت متاثر ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پولس اور رینجرز اہلکار تحینات ہیں جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں وقلہ کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس انوار الحق نے کیس دورکنی بینچ کو بھیجوانے کی سپارش کی جسٹس انوار الحق نے کیس مزید سماعت کے لیے واپس چیف جسٹس کو بھیجوا دیا وقلہ کے احتجاج کے باعث ہائی کورٹ اور زلی عدالتوں میں مقدمات کے سماعت متاثر ہو رہی ہے اس پر مزید جانے گے اپنے نمائندہ شکیل سعید سے شکیل عدالتی ریمارک سے متعلق آگاہ کیجئے گا اور پھول لے جانے کی بات کی جاتی رہی جی بالکل آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے پی اے سی کے معاملے پر وقلہ کی جانب سے ہر سال کا اعلان کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ اور ماتہت عدلیہ میں زلی عدلیہ میں مکمل طور پر وقلہ نے عدالتی بائیکارٹ کیا اور ہائی کورٹ کے اندر ججز سے جا کر استعداہ کی کہ وہ آج کیسوں کی سماعت نہ کریں عدالت جس پر اکثر ججز جو ہیں اٹھ کر اپنے چیمبرز میں چلے گئے جبکہ ایک جسیس مظاہر علی اکبر نکوی کی عدالت میں بھی جو وقلہ رہنما ہے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی استعداہ کی کہ آج جو ہے وہ کام بند کر دیا جائے وقلہ ہر تار پر ہیں جس پر فاضل جج جسیس مظاہر علی اکبر نکوی نے مشکرہ دیا وقلہ رہنماوں کو کہ وہ سینئر اور جونئر وقلہ کا وفض جائے پی اے سی پھولوں کے گلدستے لے کر جائیں اور وقلہ ڈاکٹروں کے ساتھ افامو تفہیم سے معاملات حل کریں ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور تاکہ جو ہے معاملات حل ہو سکیں وقلہ رہنماوں نے استعداہ کی کہ پیٹ نہ ہونے والے وقلہ کے مقدمات خارج نہ کیے جائیں جس پر عدالت نے یقین ہانی کرائی کہ ادم پیچھی کی وجہ سے مقدمات خارج نہیں ہوں گے آج وقلہ کے استجاد جو ہے وہ صبح نو بجے ہی وقلہ ہائی کورٹ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے وقلہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ آتا ہائی کورٹ میں ابھی تک موجود ہے اور ابھی بھی سپریم کورٹ کے سابق اور موجودہ عوضے داروں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے مکمل جنیشل ہونی چاہیے کوئی وکیل جو ہے اصلہ اٹھا کر سامنے نہیں آسکتا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے بات شکریہ شاکیل سعید لاہار سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے